موسیقی 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 خان صاحب گزشتہ دس مہینوں سے ملک میں الیکشن کرانے کے لیے سرطور کوششوں میں لگے ہیں جبکہ حکومت الیکشن کرانے کے موڈ میں دکھائی نہیں لیتی ففاقی وزرداخلہ رانہ سناولا نے کل میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آئے کوٹ نے 90 دن میں الیکشن کرانے کا کہا ہے الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے وہ جب چاہے گا الیکشن کرا دے گا الیکشن جو ہے وہ ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ جب چاہے جیسے چاہے وہ الیکشن جو ہے وہ کروائے گا ہم انشاءاللہ الیکشن لڑنے کے لیے وہ بھلے اپریل میں ہوں یا وہ ہوں اپنا اکتوبر میں وہ پی ڈی ایم جو طریقہ انصاف کو استیفہ دینے اور اسمیہ تحلیل کرنے کا اس لیے چالنج دیتی تھی کہ ہم فوری انتخابات کرا دیں گے آج انتخابات سے بھاگتی نظر آتی ہے نون لیگ کو نہ تو اب ووٹ کو ازدو کا بیانیاں یاد آ رہا ہے اور نہ ہی اس کے اتحادی پیپلز پارٹی کو جمہوریت کی سربلندی اور آئین کی پاسداری کا خیال ہے کہ نوے دن میں الیکشن کرا کے ملکی سیاسی ڈیڈ لوگ کو قتم کیا جائے طریقہ انصاف ملک میں استحقام کے لیے الیکشن کی رٹ لگائے ہوئے ہیں تو حکومت اپنے حریفوں کی گرفتاریاں شروع کیے ہوئے ہیں انہیں گرفتاریوں بیان بازیوں اداروں کو ملائن کرنے کی باتیں اور ڈیڈ لوگ کے نتیجے میں ملکی سیاسی بہران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے جبکہ معاشی لحاظ سے بھی مسائل مزید گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں مگر حکومت نہ تو اے پی سے بڑاتی نظر آتی ہے اور معاشی بہران کے ساتھ انتہا پسندی کے افرت سے نمٹنے کے لیے کوئی لاحے عمل دے پا رہی ہے ایسے میں ملک کا مستقبل دعو پر لگا ہوا نظر آتا ہے موجودہ سیاسی ڈیڈ لوگ کا خاتمہ کیسے ہوگا اس پر بات کریں گے ہمارے موزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں بریسٹر چودری اعتزاز ایسن صاحب مہارے قانون بھی ہیں اور ایک بڑی گہری نظر رکھتے ہیں سیاست پر